ویلکم بیک فرنس بولیوٹ میں دیئے گئے اپنے کانٹریبیوشن کے لیے لیکھاک سنتوش آنند کو چوبیس اپریل کو دادا صاحب فالکی ایوارڈ سے سمانت کیا جا رہا ہے سمانچہ پرس سے بات کر سنتوش آنند نے اپنے خوشی جتائی اور اسے اپنے فرنس کی دعاوں کا اثر بتایا موسیقی میں لقی ایوارڈ سے بات کر سنتوش آنندfehہ بکر کر سنتوش آنند نے دینری �وڑکی نفسی لگے فرامہ ان پر موانی شہر پاہی سوروڑھا میں جلن Pulgu منٹ سے سبازہ بکر کروں گیوش کہ بہریم بی委یں ایوارڈ پاہ مقال зарہی کم علیہ انیوارڈ نس couple ایوارڈ کو ڈ مانوجن کو دیا، ان ماہی آپ نے گھر خ Mike einem مجھے وہ لوگوں نے اسی ہو گیا سمجھا تو دیا حالانکہ میں اپنے آپ کو ہتنا نہیں سمجھتا میں تو چاہتا ہوں اور کچھ اور کچھ لکھا جائے وقت آئے گا تو لکھوں گا سنتوش انجی وہ نام بن چکے ہیں فیلم انڈویسٹری کا جو کسی پیچان کی موتاز نہیں ہے فیلم فیلم ایوارڈ سے بھی آپ کو نوازا گیا کئی نومینیشن آپ کو ملے منوش کمار صاحب کی روٹی کپڑا اور مکان راج کپور صاحب کی پریم روک کے لئے آپ کو فیلم فیلم ملا تو ایوارڈز کا جو سلسلہ ہے وہ تو شروع ہو گیا تھا لیکن جو کونٹریبیشن آپ کا ہے وہ لا جواب اسے بولی وڈ دے سب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں اور جنتا کہہ سکتے ہیں یہ سب جنتا نے کیا ہے اور آپ لوگوں نے کیا ہے لوگوں کی دلوں نے کیا ہے میں نے تو اپنا کام کیا ہے اور ہمیشہ سے تپسیہ ہی کی ہے کام کو کام کی طرح سے نہیں کام کو پوجا کی طرح سے کیا ہے اس کے بعد اور سارے کئی اوارڈز آپ کو ملنے والے اور امید کرتے ہیں کہ بس یہ جو سلسلہ شروع ہی ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے اور اچھا کام جو آپ کرتے ہیں لیکن آج بھی کئی نہ کئی سر آپ کے گیتوں کو مس کیا جاتے ہیں اور دوبارہ ہم جیسے جو یوت ہے جو ہماری جو ایچ کے لوگ ہیں وہ آج بھی چاہتے ہیں سنتوش آنن جی اپنے جو گیتوں کے جنک میں اس کا جادو پھر چلائیں اور پھر کچھ اچھا سننے کو ملیں تجھے تو آپ ہی لوگ کروا سکتے ہیں جو کچھ کام کرتی ہے جنتا کرتی ہے سمجھے نا میں اپنے آپ سے تو کچھ نہیں کر سکتا اور میں گیت بھی اپنے آپ سے نہیں لکھ سکتا بھیتر سے کچھ آتا ہے جب اندر سے کچھ جکتا ہے نا اس پرہر ہوتا ہے تب جا کے گیت ہوتا ہے اور یہ گیت ایسے ہی نہیں بنتے ہیں گیتوں کے اندر آگ ہوتی ہے میرے اندر کچھ آگ رہتی ہے ہمیشہ ایک چلتی رہتی ہے ایک ریدم بھی چلتا رہتا ہے اور ایک آگ بھی چلتی رہتی ہے راج کمار صاحب کے لئے بھی اپنے گیت کے منوچ کمار صاحب کے لئے بھی ان سے آپ جب مخاطب ہوئے تو ان کے بارے میں تھوڑا سکتا ہے کیونکہ راج کپور صاحب کیونکہ آر کے منوچ جی تو مجھے گھر سے لے گئے ہیں میں واقعی کہہ رہا ہوں اور بھائی بھی گروہ بھی میں تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا میں تو کیمرہ بھی نہیں دیکھا تھا ایک طرح سے دیا تھی آدمی تو میں جو ہوں وہاں سے انہوں نے بھاکایا مجھے ریدم سکھایا یہ سکھایا سب کچھ بلکہ اتنا پیار ہو گیا تھا منوچ جی مجھے چھوڑتا ہی نہیں تھے یہ بھی بات راج کپور صاحب کا بھی یہی تھا جس سے میں پریم روپ لکھی تو رات آ رات بھر ہم بیٹھتے تھے اور وہ کیسے بیٹھتے تھے یہ نہیں بتاؤں گا پر بیٹھتے تھے اور یہ راج صاحب بولتے بہتے تو میں پکڑ لیتا تھا کہ یہ یہ گی چاہ رہے ہیں اچھا راج منوچ جی کی آنکھوں سے پکڑتا باتا منوچ جی کم بولتے ہیں لیکن آنکھوں سے میں یہ جان لیتا تھا کیا چاہ رہے ہیں سمجھ آپ نے اس کے لئے آپ نے کئی پروگرام شکا رہے ہیں آج ہم دوبارہ سمجھا اس کے بیاختے ہیں کہ ہم سنتوش آنن جی کے جو نغمیں سے سننا چاہتے ہیں پھر آپ اس جادوی کلم کو اٹھائیے اور لکھتے جائیے لکھتے جائیے سر ہم ان کو سنتے جائیں گے سنتے جائیں گے تو بہت جلدی سر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جادوی کلم سے کچھ نغمیں جادوی نغمیں کو لکھئے تاکہ ہم ان سے سن سکے سو آپ پرامیس کرتے ہیں سر کچھ نہ کچھ جدود لکھیں گے کچھ آنکھ لکھیں گے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا بیٹر سے آتا ہے جس دن آئے گا اس دن آپ خود ہی سنیں گے اور سنیں گے نہیں گائیں گے گیت وہ ہوتا ہے جو گایا جائے اور مزدوب سے لکھیں ودوان تک گائے ایسا گیت ہونا چاہیے تو آپ لوگ چاہتے ہیں جب آپ چاہ رہے ہیں تو شاید کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آئے گا تو ان سے پڑ کرنا کے بہت بہت شکریہ ہیں بہت بہت شکریہ ہیں یہ کہ ہمارکہ سنکھوں شانون جی جن کو جاتا صحیب فعل کے عورد دیا جا رہا ہے بہت بہترین کنٹویبیوشن ان کا بولی ووڈ میں رہا ہے اور آج اب ہم نے ان سے بات کری تو انہوں نے کہا جب دل سے آواز آئے گی تو جادوی نغموں کا بھی لکھا جائے گا دوبارہ وہ اندر کی آواز جب سنے گے تو لکھیں گے اور ہم بھی یہ امید کرے گی وہ جلد سے جلد کچھ لکھے اور ہم ان کے لکھوے گیتوں کو گندن آئے کہ میں ونوط کے ساتھ سورب شرما سمجھا رکھر پیس موسیقی